یہ کھڑکیاں بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا گیا ہے یہ کتابیں بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا انیائی کیا گیا ہے یہ سرٹیفیکیٹس بتا رہا ہے کہ ہم جن کا سرٹیفیکیٹ ہے ان کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے جب وہ بچے کہیں جائیں گے ان کو سرٹیفیکیٹ نہیں ملے گا تو وہ کیا جواب دیں گے یہ نہ صرف یہاں قرآن مجید کو جلایا گیا نہ صرف حدیث کو جلایا گیا یہاں رکھے ہر داستہ ویج کو مٹانے کی شاجیس کی گئی اور جلایا گیا یہاں رکھے ہر کتابوں کو جلایا گیا یہاں رکھے ہاتھ سے لکھے گئے سو دیڑھ سو سال دو سو سال پرانی کتابوں کو جلایا گیا یہ جو راک ہے یہ راک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے جو ہے آگ لگائی گیا اور کتنے مقصد کے ساتھ اس کو جلایا گیا حرف جلا دیئے گئے لفظ راکھ بن گئی قرآن مزیدوں کو کوئلہ بنا دیا گیا جہاں اس وقت میں ہوں مدرسہ عزیزیہ میں مدرسہ عزیزیہ جو نالندہ میں ہے اور نالندہ مکھ منتر نتیش کمار کا گرہ جیلا ہے اور مکھ منتر نتیش کمار کے گرہ جیلا میں اسی مدرسہ کو جلا دیا گیا یعنی لیکن سوا سو سال پرانا مدرسے کو کس طرح سے جلایا گیا ان کے کتابوں کو جلایا گیا کھڑکیوں کو جلایا گیا اس سے صاف ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا سوہا یاترہ میں چلیے مدرسہ عزیزیہ کے کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ بچا ہی نہیں ہے دکھانے کے لیے یہ اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے جو ہے کس طرح سے جو ہے اتحاس مٹانے کی شاجیس کی گئی ہے اور یہ یہ کتاب یہ آدھا جلیو ہی کتاب بتا رہا ہے کہ اس مدرسہ میں صرف دینی تعلیم نہیں پڑھائے جاتے تھے اس میں رمن کتے کو نہیں دیکھ پایا یہ جو رمن شبد لکھا ہوا ہے اس سے صاف ہوتا ہے کہ اس مدرسہ میں صرف آپ اسلامی چیزیں نہیں پڑھ رہے تھے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک علماری تھا یہاں پہ یہ گیٹ کو جلایا گیا یہاں پہ ایک علماری تھا علماری کو جلایا گیا اس کی اندر ساری کی ساری کتابوں کو جلایا گیا یہ کھڑکی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ لگائی گئی اور ساتھی ساتھ یہاں پہ بھی ایک علماری تھا 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 اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا مجھر الحق عربیہ پرسین انیورسٹی عالیم اردو اس سے صاف ہے کہ یہاں پہ جو مولانا مجھر الحق انیورسٹی سے پڑھنے والے بچوں کا سرٹیفیکیٹ تھا یہاں پہ وستنیاں فوکنیاں اور مول بھی تک کرنے والے بچوں کا سٹیفیکیٹ تھا اب ان بچوں کا کیا ہوگا کن استثنیوں سے گجرنی ہوگی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان سٹیفیکٹ کو جلایا گیا نہ صرف یہاں قرآن مجید کو جلایا گیا نہ صرف حدیث کو جلایا گیا یہاں رکھے ہر داستا ویج کو مٹانے کی شاجش کی گئی اور جلایا گیا یہاں رکھے ہر کتابوں کو جلایا گیا یہاں رکھے ہاتھ سے لکھے گئے سو سو ڈیڑھ سو سال دو سو سال پورانی کتابوں کو جلایا گیا یہاں رکھے ہر ان چیز کو مٹانے کی شاجش کی گئی یہ جو راک ہے یہ راک سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے آگ لگائی گیا اور کتنے مقصد کے ساتھ اس کو جلایا گیا کس میسن کے ساتھ وہ بھیڑ آخر مدرسہ کی اندر گھشتی ہے آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پڑی راک بتا رہی ہے کہ ہم ایک کتاب تھے ہم کسی دھرم کے نہیں تھے ہم ایک کتاب تھے لیکن ہمیں بھی جلایا گیا یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ حدیث کی کتابیں ہیں اسے بھی جلا دی گئی آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر طرف صرف اور صرف کتابیں ہی کتابیں اگر آپ سمیٹ کے رکھنا بھی چاہیں گے تو صرف آپ کو راکھ رکھنا پڑے گا اتحاس کے طور پر آپ کو راکھ رکھنا پڑے گا اس میں آپ کوئی سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ نہیں دکھا پائیں گے بیلڈنگ کو یہ بیلڈنگ کی یہ داستہ یہ کھڑکیاں بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا گیا ہے یہ کتابیں بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا انیائے کیا گیا ہے یہ سرٹیفیکیٹس بتا رہا ہے کہ ہم جن کا سرٹیفیکیٹ ہے ان کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے جب وہ بچے کہیں جائیں گے ان کو سرٹیفیکیٹ نہیں ملے گا تو وہ کیا جواب دیں گے یہ سرٹیفیکیٹ بھی آدھا جل کر آدھا بچا ہوا ہے اپنا عزت بچا لیا ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو کتاب کی گھٹریہ تھی یہاں پہ علماری تھی اس کو کس طرح سے جلایا گیا اس کو جب آپ گوھر سے دیکھیں گے تو یہ لکڑی ہے یہ کتاب ہے مطلب یہاں پہ علماری تھی اور اس میں بہت ساری مطلب لگ بھگ بھگ پہتالیس ہزار کتابیں جلائی گئی بیس سے پچیس علماریہ جلائی گئی اور ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ جو تین سو چار سو پانچ سو سال پرانی کتابیں جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھی حدیث کی کتابیں تھی ان کو جلا دی گئی مطلب آپ سمجھئے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور جو علماریہ ہے اور جو علماریہ کو جلائے گا اس بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ علماریہ تھی لیکن آپ کو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ علماری تھی یہ لکڑی یہ پلائی اڑ بتا رہی ہے کہ ہم علماری تھے اور ہمیں کس طرح سے لگا گیا کھڑکی کا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے بینا پیٹرول بینا پلاننگ کے اتنا کچھ سمبھاؤ نہیں تھا کیا نام ہے سر آپ کا سری سنجائے کمار سنجائے کمار جی اب آپ اس لائبریری میں ہیں ایک انسانیت کے ناتے بتائیے کی اس طرح کی چیزیں کتنا سبھا دیتا ہے سماج نہیں نہیں جو کھرت کروائی یا اس پر جل سے زیاد کروائی ہونا چاہیے اس کو پرساسن کو جل سے زیادیشت کر کے اس پر کروائی ہونی چاہیے ابھی آپ کو یہاں کس حیثیت سے رکھیں ہماری سٹیٹ ہمارے سارے ایک پولیس پتہ دیکاری بھی ہے تو یہاں کے جو گتی ویدھی ہے گتی ویدھی پر نظر رکھنا ہے اور آگے سے کوئی کربائی اس پر کوئی گلت کربائی نہیں ہونا چاہیے گتی ویدھی سوال سرکار سرکار سے سوال کرنے والوں پر نظر رکھنا ہے کہ جو آساماجک تتوے تھے اب تو اب تو کچھ بچا ہی نہیں یہاں آساماجک تتوے آنے کے لیے سرکار کو تو چاہیے کوئی ایسا حرکت نہیں ہو نہیں سرکار کو تو چاہیے رام نومی کے موقع پر جو ہے پولیس کی بوستہ کی جائے آپ لوگ کی آپ کو اب آپ کی میجسٹریٹ کی بہالی کی گئی ہے جوائنٹ آرڈر میں ڈی ایم ایس پی کے جوائنٹ آرڈر میں تھا مین مین پوائنٹ پر ہر جگہ میجسٹریٹ بہال تھے پولیس کرمی بھی بہال تھے اس کے باوجود بھی اس طرح سے گھٹنا گھٹی ہے یا سوہ نہیں ہے یا ہے اس آفیس میں اب آپ کو کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا صرف اندھیرہ اور راک صرف اور صرف راک ملے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ جب ادھر آئیں گے تو دیکھیں کہ پورانے جمانے میں ساو ڈیڑھ سو سال پہلے کتنے موٹے موٹے لکڑیوں سے دروازہ بنایا جاتا تھا ان دروازوں کو توڑا گیا ہے ان دروازوں میں آگ لگایا گیا ہے پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا گیا ہے جب آپ اوپر آئیں گے تو مدرسہ اسٹیٹ ایجوکیشن بورڈ آف پٹنا کا سرٹیفیکیٹ ملے گا بچوں کی کوپیاں ملیں گی اگزامینیشن کے کوپیاں ملیں گے اور یہ اس طرح کے بندل ملیں گے بچوں کے داستہ ویج ملیں گے لیکن وہ اب نہیں ملیں گے وہ اب آدھا آدھورہ ملیں گے کسی کے نام کے آگے میں اگر آپ مجاہد الاسلام ہے تو صرف مجاہد ملیں گے لیکن اسلام اب نہیں ملیں گے یہ کتابیں آپ کو بھوشن بتائیں گے کہ آپ کا کرتوت کیا تھا یہی کتابیں یہی کتابیں اتحاس بن کر آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ کے چریتر چریتر کو بیان کرے گا کہ آپ کس طرح کے مانسکتہ کے ساتھ اس صوبہ یاترہ کو نکالے تھے اس صوبہ یاترہ کو نکالنے کا آپ کا مقصد کیا تھا یہ ساری چیزیں آپ دیکھئے اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ملے گا کیا یہ پنکھوں کو توڑا گیا ہاتھ سے توڑا گیا ہے مڑو رہا گیا آپ اس پنکھا کو دیکھ کر کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنکھا سے ان کی کیا دشمنی تھی جو ہوا دیتا ہو جو آرام دیتا ہو اس سے بھی ان کی کیا دشمنی تھی وہ اسے کیس طرح توڑا گیا ہے کچھ کچھ کیسا دکھتا ہے